اسلام علیکم سٹوڈینٹس پیٹا آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی نائند کلاس اسلامیاد لازمی گروپ نمبر دو لاہور بورٹ کا پیپر سب سے پہلے کوششن نمبر دو ہے جس میں سے ہم لوگوں نے سکس کوششن اٹیمٹ کرنے ہیں ایک کوششن ہمارے پاس ٹو مارکس کا ہے سب سے پہلے کوششن ہے لفظ قرآن کا لغوی اور اسطلاحی معنی تحریر کریں کوششن نمبر دو ہے ہمارے پاس عقیدہ توحید کا مفہوم بیان کریں تھرڈ ہے ہمارے پاس رسالت کی ضرورت اور اہمیت تحریر کریں فور ہے ہمارے پاس چار مشہور اسمانی کتابوں کے نام لکھیں فائف ہے ہمارے پاس قرآن مجید میں کن دو غزبات کے نام سے ذکر ہوا ہے لکھیں نیکس ہے ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پدائش کبر کہاں ہوئی عبادت میں اعتدال سے کیا مراد ہے رشک اور حسد میں فرق لکھئے اس کے بعد آتا ہے کوششن نمبر تھری گواہی کے دوران کن دو باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے دوسرا ہے ہمارے پاس ہمسائیوں کے چار حقوق لکھئے تھرڈ ہے ہمارے پاس گواہی کے متعلق قرآنی آیات کا ترجمہ تحریر کریں اس کے بعد نیکس آجائیں حضرت ابو موسیٰ کی علمی خدمات تحریر کریں حضرت عبداللہ بن عمر کب اور کہاں وفاد پائی نیکس ہے میں پاس علام کی دو تصانیف کے نام لکھیں نیکس ہے دو اخلاقی اصاف کے نام تحریر کریں حضرت خواجہ نظام الدین دہلوی کا مختصر تعریف لکھیں جسمانی ریاضت کیوں ضروری ہے دو مثالے دیں اس کے بعد آتا ہے کوششن نمبر فور جس میں سے دو کوششن کے جواب دینے ہیں ایک کوششن ہمارے پاس چار نمبر کا ہے سیدانہ زین العبدین کے علم و فضل پر روشنی ڈالیں حضرت شیخ فرید الدین اتار کی علم علمی خدمات لکھیں قرآن حدارس کی روشنی میں جسمانی صحت کی اہمیت لکھیں اور ترجمہ ہمارے پاس جو ہے تشریع وہ ہے جی کوششن نمبر فائف کی وہ اس میں ہے ہمارے پاس سری مارکس اور سکس کا اسچن ہے ہمارے پاس آسمانی قطب اور فرشتوں پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے تفصیل سے بیان کرنا ہے یا پھر عقیدہ آخرت کے اہمیت اور انسانی زندگی پر ان کے تین اثرات لکھنے ہیں یہ بھی ہمارے پاس کوششن پانچ نمبر کا ہوگا اس کے علاوہ کوئی کوششن آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اللہ بس طور پر ایکزم بالکبت ایکزم ختم ہوگا اللہ بس طور پر ایکزم اللہ حافظ